ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے سے متعلق سمات چیز جیس نے ریمارکس دیئے الیکشن کمیشن کو حکم دیتے وقت ہم سے کچھ غلط فہمیا ہوئی پالنگ کا دن تبدیل کیے بغیر الیکشن کمیشن صرف شیڈور میں تبدیل کر سکتا ہے آج میں انتخابات کی تاریخ چودہ مئی ہے الیکشن کمیشن رجوع کرے عدالت موقع سن لے گی راہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے کہا سپریم کورٹ جو بھی حکم کرے قابول ہوگا اٹاری جنرل کی صدا پر سمات میں سپہت چار بچے تک کے لیے وقت پا پنجاب اسمبلی الیکشن کپتان نے اپنے کھلاریوں کو مردان میں اتار دیا جنوبی پنجاب سے امیدوار فائنل ملتان سرگودہ کی دس دس سیٹوں پر ٹیکٹس چاری ڈی جو خان، لئیہ، حاصل پور اور دیگر علاقوں سے بھی امیدواروں کے نام سامنے آ گئے سپریم کورٹ نے چودہ مئی کو صبح الیکشن کرانے کا حکم دے دیا بہاول لگر میں آٹھے شستوں پر ٹیکٹوں کی تقسیم، ٹیلی کے انصاف کے امیدواروں میں اکلافات ذرائع کے مطابق وارٹل گروپ کو دو ٹیکٹیں ملنے پر کارکنان ناراض ہو گئے ہلکہ پی پی دو سو اٹیس اور پی پی دو سو چالیس میں امیدواروں کے خلاف احتجاج کا امکان دوسری جارب دون لیگ اور ترین گروپ کے ساتھ رابطے کے شک پر پانچ سابق صوبائی اسمبلی میمبران نظر انداز، عبدالحائی دستی، علمدار قریشی، خورم لگاری، اشرف ریند اور آن ڈوگر تحریک انصاف کے ٹیکٹ کے دور میں سے آؤٹ پارٹی ٹیکٹ کم ملیں گے مسلم لیگ نون کے امیدوار، قیادر سر کے احکامات کے منطق سے پارٹی کی ٹیکٹیں جاری نہ کرنے پر مشاور ذرائع کے مطابق نون لیگ چودہ مائک کو یہ الیکشن کو نہیں مانتی امیدواروں کو کاغذات واپس لینے کے حکمات بھی نہیں دئیے گئے پنجاب میں انتخابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن کی ہداعت پر نشانات کی الارٹمنٹ کے لیے پروسس جاری دی آر اوز اور آر اوز کے دفاتر میں امیدواروں کی آمد کا سلسلہ جاری امیدوار پارٹی ٹیکٹ ازاد امیدوار منپسند نشانات لے رہے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق نشانات کی الارٹمنٹ کے بعد حتمی فیرست آج شام کو شائع کی جائے گی ایدوار فطر کب ہوگی فیصلہ آج ہوگا شوال کا چاند دیکھنے کے لیے زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا سیکٹری اوقاف پنجاب ڈرکٹر طاہر رضا بخاری اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں ملتان بحالپور سمیت پنجاب بھر میں چار نظر آنے کی شہادتیں لی جائیں گی چار نظر آنے کا حتمی فیصلہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی مہنگائی نے عام شہریوں سے ایدوار فطر کی خوشی بھی چھیل لی وقت کم خریداری زیادہ ملتان لیا اور دیگر علاقوں کے بزاروں میں بھی شہریوں کا حجوم خواتین اور بچے سب ہی پسند کی خریداری میں مسروح شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کا شکوہ ریلیف کا مطالبہ بھی کیا مہنگائی نے میٹھی عید کی خوشیاں پھیکی کر دی رنگ پور میں شہریوں کی تیاریاں اروج پر شہریوں نے میٹھے پکوان کی تیاریاں کے لیے دکانوں کا رکھ کر لیا شہری میٹھی عید کا لسپ دوبالہ کرنے کے لیے سوائیاں اور پھینیاں خریدنے میں مسروح ہیں عید کے موقع پر ملتانی خوشوں کی مانگ میں اضافہ خوشہ سازی کے کام سے منسلک افراد کا کاروبار بھی چمک اٹھا مقلیف اقسام کے خوشوں کی ڈیزائننگ کا سلسلہ بھی جاری ادھر نیا والی میں ہاتھ سے بنی سابر کی کھڑی نے تلے دار کھڑی کو پیچھے چھوڑ دیا پردیسیوں کی عید بھی مہنگائی کی نظری عید سے قبل گھروں میں جانا مشکل ہو گیا دو سال سے نیا قرائے نامہ جاری نہ کرنے پر ٹرانسپورٹرز آن ایسوسییشن کے جنوبی پنجاب میں پہیا جام بھٹال کی دھمکی دے دی حکومت نیا قرائے نامہ جاری کرنے ورنہ ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی صدر ٹرانسپورٹرز آن ایسوسییشن جانا اسفر کی روحی سے خصوصی گفتگو عید الفطر کی عامر مسافروں کی گھروں کو واپسی کا سلسلہ جاری زل انتظامیہ مزفرگر نے شہر بھر کے ٹرانسپورٹرز کو اضافی کرایا نہ لینے کی ہدایت کر دی سیکرٹی ڈی آر ٹی اے نے کرایا فکس کر دیا نوٹیفیکیشن جاری بہاور لگر آئیرس فاؤنڈیشن کی زیر احتمال مستحق خواتین کے لیے احسن اقدام آئیرس دستکاری سکول کا افتتاق کر دیا گیا تقریب میں مختلف سماجی کارکوروں نے شرکت کی ڈیپپی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر نے کہا دستکاری سکول کا قیام آئیرس ویل فیر پاؤنڈیشن کا ایک احسن اقدام ہے جنوبی پنجاب سمیت ملتا میں بھی کپاس کی کاش جاری کاش کار بہترین پیداوار متحرک لیزر لینڈ لیور سے زمین کے تیار کے بعد کھیتوں میں کھیلیوں پر کاش شروع ادھر رہیم یا اکھان میں تیس مئی تک کپاس کی بجائی کا مرحلہ جاری رہے گا اسسسٹن ڈیریکٹر سید برحان الدین کی گفتگو جلالپور پیر والا میں گندم خریداری کا سلسلہ جاری پی آر سینٹر زون میں کسانوں کی سہولت اور فوری ان لارڈنگ کے لیے احسن اقدامات پی آر سینٹر ون جلالپور نے خریداری ٹارگٹ میں سے پچھتر پیسر خریداری مکمل کر لی موسمیاتی تبدیلی کے زمین پر اصراف کے حوالے سے خوشاب میں تقریب پینکات درختوں کی کٹائے سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے پرنسپل ہمیرا کہتی ہیں وہ کا مقصد بچے کو شجرکاری موہم کی اگاہی دینا ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن دکھی معاشرے کی خدمت میں سرکرم صادق آباد میں بیوہ قوتین اور مستحق افراد میں عید کے لیے راشن تقسیم ضروریات زندگی کی بارہ لاکھ مالیت کے اشراہ دو سو گھرانوں میں راشن تقسیم کیا گیا مستحقی الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے دھیروں دعائیں